حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ عالم و اہلی لرز ہیں دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں کہا کہ ہاں دنیا کا سب سے بڑے عالم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی عیدہ پسنی ہے کہا کہ میرے ایک بندہ مجمول بہرین میں رہتا ہے اس سے ملو تم کو تمہارے علم کا اندازہ ہو جائے وہ مجمول بہرین جہاں بہر قلزم اور خلیج اقبہ ملتے ہیں اس کو مجمول بہرین کہا جاتا ہے وہیں پریئے تھے اپنے ایک ساتھی کو انہوں نے لیا اور چل پڑے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر جو باب بندہ ہے علم کے لئے نکلنا ہے باب الخروج لعلم اس میں نکتہ یہ ہے کہ عالی تعلیم کے حصول کے لئے باہر نکلنا چاہیے گھر میں بیٹھ کر کوئی عالی تعلیم حاصل نہیں کہہ سکے نکتہ یہ معلوم ہے پہنچیں ملاقات السلام علیکم وآلہ وسلم آپ کون کہا کہ موسیٰ کون موسیٰ کہا موسیٰ بنی اسرائیل بتائے چلا حضرت خزر کو غیب کا علم نہیں یہ تو معلوم ہوتا یہ جو ملنے کے لئے آیا ہے یہ بنی اسرائیل کا موسیٰ ہے بتائیے اتنا بڑا نبی ہے حضرت خزر کبھی ان سے ملے نہیں اور شاید انہوں نے ملنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی اللہ نے ایسا علمتہ فرمایا تھا تو دوسری بات یہ معلوم ہو کہ علم بے نیازی سکھاتا ہے آپ کون اگر سچمچ کسی کے پاس قرآن کا علم ہو اس کے سامنے دنیا ہونے سب بیکار ہے الحمدلہ مجھے بھی الحمدلہ کوئی خاص دلچسپ نہیں دنیا سے بلکل بھی نہیں الحمدلہ مل گئی روٹو تو مل گئی کہیں پر درس دل تو روٹی تو آئی جاتی ہے نا جی جی قرآن خود پہ رکھتا ہو بے نیازی سکھاتی ہے بے نیاز ہو جو ملے تو ملے نا ملے نا ملے کیا فرق پڑتا ہے ملے تو ملے نا ملے نا ملے کیا فرق پڑتا ہے کہا آپ کون بلے موسیٰ بلے بنی اسرائی چھا رہا آپ کہاں ہے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں آپ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں کہا کس لے کہا کہ اللہ کی طرف سے جو آپ کو خصوصی علم عطا ہوا ہے کوئی علم حاصل کرنے کے لئے تو پہلا جملہ یہ تھا حضرت خزر کا کہ تم میرے ساتھ رہ کر سبر نہیں کر سکتے بتائیے چلا کہ طلب علم میں سبر ضروری ہے رات رات پر پڑھنا پڑتا ہے ایک میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے لئے طلب علم کو کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں مجھے معلوم تو طلب علم میں سبر ضروری ہے پیشنس پہلے ہی قدم پر ضروری ہے دیکھتے ہیں کہا گے نہیں آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجیے میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا اس میں نکتہ یہ ملا کہ شاگرد کو چاہیے کہ استاد کے سامنے شاگرد بن کر رہے استاد بن کر رہے کتنا بڑا نبی ہے کہرائے والا آسی لکا عمرہ آپ کے کسی نکرہ تحتن نفی ہے لا اس کے بعد عمرن ہے نکرہ ہے آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا آپ ترم خواہوں کچھ بھی ہوں اگر آپ علم حاصل کرنے کے لئے آئے ہیں تو آپ شاگرد بن کے بڑھئے شاگرد بن کے رہیے استاد مت بنیے استاد کو مت سکھائیے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ایک شرط پر کہا کہ کیا کہا کہ جو بھی کام مجھے کرتے ہوئے دیکھو سوال نہیں کرنا میں بات میں بتا دوں گا فَلَا تَسْأَلْنِيَا اِنشَائِئِن حَتَّى اُحُدِسَالَكَ مِنْهُ زِكْرَا کوئی بھی کام کرو اس پر ٹوکنا نہیں سوال نہیں کرنا میں بات میں بتا دوں گا چلے ساتھ میں ہو لیے سب سے پہلے دریہ کے اس پار سے اس پار جانا تھا کشتی میں بیٹھ گئے اور انہیں تختیں اکھانے شروع کر دئیے حضرت موسیٰ نے دیکھا یہ تو تختیں اکھانے ہیں قَالَا خَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ آلَحَا لَقَجِّيشْتَا شَيْءَنِيَمْرَا ارے آپ کشتی کی تختیں اکھانے ہیں کشتی دوبونے کا کشتی والوں کو دوبونے کا ارادہ ہے اس میں یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھئے کہ لِتُغْرِقَ آلَحَا کہا یہ نہیں کہا کہ لِتُغْرِقَ آلَحَا ہم سب کو آپ دوبو دیں گے اپنا ذکر ہی نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ نبی کو اپنے سے زیادہ اپنی امت کی پرواہ ہوتی ہے یہ نکتہ ملا ہے نہیں تو کہتے تھے لِتُغْرِقَ آلَحَا ہمیں غرق کرنے کا ارادہ ہے تو ہم جب کہہ دیتے تو پورے کشتی والے آ جاتے ہیں اپنا تذکرہ ہی نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ کشتی والوں کو آپ غرق کریں گے نکتہ کیا ملا؟ نبی کو اپنے سے زیادہ امت کی پرواہ ہوتی ہے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا سوال نہیں کرنا کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے معاف کر دیجئے اپنے بولوں گا کشتی سے جب اترے گاؤں کی طرف گئے ایک لڑکا کھیل لا تھا اس کے منڈی مروڈ بھی مر گیا اور دیکھو اللہ یہ کیا قَالَا قَتَلْتَ نَفْسَنْ زَخِيَّةً بِغَيْرِ نَفْس لَقَ جِیْتَ شَيْنْ نُقْرَا ہاں آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی آپ نے بہت برا کام کیا ہے حضرت خزی نے کہا قَالَا عَلَمَ قُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْتَ السَّتِيَمَ يَسْصَبْرَ میں بولا تھا نا میرے ساتھ رہے گا تم صبر نہیں کہا سکتے پھر بول دیا نا حضرت موسیٰ نے کہا اچھا تیسری بار اگر میں نے سوال کر دیا تو آپ مجھے اپنے اسکول سے نکال دیجئے گا اپنے پاس سے ہڑا دیئے ہڑی ہے اب تھکے ہارے تھے ایک گاؤں میں گئے اور کھانا مانگا انہوں نے اس تک آمہ اس تک آمہ دونوں کھانا مانگا بستی والوں نے انکار کر دیا مہمان بنانے سے انکار کر دیا رات بر بیچارے بھوکے سوئے رہے صبح جب چلنے لگے نماز ہماز کی ادائیگی کے بعد تو دیکھا کہ گاؤں کے اندر راستے میں ایک دیوار ایک مکان کی گرہ چاہتی ہے اراد این قبضہ ایک دیوار ہے مکان کی وہ گرہ چاہتی ہے حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اللہ نے کوئی خاص طاقت عطا فرمائی تھی سیدھا کر دیا غصے میں تو تھے ہی بھوکے تھے پیسے لے لے تھی اتنے تو یہ غیر مہمان نواز اور اتنے شریع لوگ ہیں کہ دو آدموں کو کھانا پروائیڈ نہیں کر سکے مہیا نہیں کر سکے ان سے پیسے لے لینا تھا لو شیط اللہ تخصت آرہی عجرہ عجر لے لیتے تھے عجرت لے لیتے تھے ایسا کیسے سیدھا کر دیا پیسے لے لینا تھا حضرت خضر نے کہا قَالَ حَذَا ثِرَقُ بَيْنِ وَبَيْنِكَ اب جاؤ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا اللہ ایک ایسا علم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے حدیث ہے اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے تھوڑا صبر کر لیتے تو پتہ نہیں کیسے مستیریز اسرار اور لطائف ہم لوگوں کو معلوم ہو جاتے ہیں خاموش نہیں رہ سکے اور بہت سارے اسرار پر پردہ پڑھا رہا بہت سارے رازوں پر پردہ پڑھا رہا ہمارے سامنے کھل کر وہ راز نہیں آئے کاش موسیٰ چھپ رہتے تو بہت سارے اسرار ہمیں معلوم ہوتے اللہ موسیٰ پر رحم کرے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ علم جاننا چاہتے تھے کہ کیا کیا علوم ان کے پاس تھے یہ کیسا علم تھا حضرت موسیٰ اور خضر کے علم میں کیا فرق حضرت خضر اور موسیٰ کے علم میں ایک فرق تھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو دیکھتے تھے اور فیصلہ کرتے تھے اور حضرت خضر کو یہ علم دیا گیا تھا کہ وہ ظاہر کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھ لیتے تھے یہ علمتہ ہوا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سکر ذرہ رہے ہیں لیکن اس ظاہر کے پیچھے باطن میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ جاننے کا علمتہ فرمایا تھا کہا کی جاتے جاتے تینوں کا مفہوم سمجھتے جاؤ وہ جو میں نے کشتی کے تختیں اکھار دیئے تھے آگے ایک بادشاہ ہے جو اچھی کشتی دیکھ کر غصب کر لیتا ہے میں نے خراب کر دیا تاکہ دیکھے کہ ٹوٹی پھوٹی کشتی ہے اس کو غصب کرنے کی ضرورت نہیں یہ مقصد اور یہ جو بچے کو میں نے مار ڈالا اس کے ماباپ مومن اور یہ بچہ جوان ہو کر کہ اپنے ماباپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا لہذا میں نے اس کی گردن مرود دی مار دی اس اور یہ دیوار جو میں نے سیدھا کیا یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے اس گاؤں کے اور ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا اور اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے اگر یہ دیوار گر جاتی تو پورے گاؤں کے لوگ یہ خزانہ لے لیتے تھے ان دونوں کا باپ نیک تھا اس وجہ سے میں نے یہ دیوار سیدھی کر دی اب جائیے آپ چھلے گئے اس واقعے کے اندر بہت سارے اسرار ہیں پہلا سر تو یہ ہمیں دیکھتا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو کام نہ کرے ہاں مسکین وہ ہے جو کام کرے مگر اتنا کما نہ سکے کہ جس سے وہ اپنے بال بچوں کا اچھی طریقے سے پیٹ بھر سکے اس لیے کہ وہاں ہے یہ مسکین یہ کام کر رہے ہیں دریہ میں پتا یہ چلا کہ مسکین اس کو نہیں کہتے جو کام نہیں کرتا بیٹھ جاتا ہے بلکہ مسکین وہ ہے جو کام کرتا ہے مگر کماتا اتنا ہے کہ اس سے بال بچوں کی پرورش نہیں کر پاتا اس کو مسکین بولتے زکاة میں اس کا حق ہے انما صدقات للفقراء والمساکین فقراء کے بعد دوسرے نمبر پس کا نمبر ہے یہ مسکین کی تعریف معلوم ہے اور ایک چیز اور معلوم ہوئی کہ ایمان اتنی گرا قدر ہے اور اتنی قیمتی ہے کہ اس پر اپنے جوان بیٹے کو قربان کیا جا سکتا ہے بڑھاپی کی لادھی کو توڑا جا سکتا ہے ایمان اتنا قدر قیمت والا ہوتا ہے ایمان کی قدر سمجھئے فخشینا اباباہ مؤمنین کہ ماں باپ مومن مومن تھے ایمان والے تھے یہ ان کے ایمان کے لئے خطرہ بن سکتا تھا اور تیسرے نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں باپ اگر خود اچھا بن جائے تو جانتے ہیں ایب تو اس کو اچھا بننے کا سواب ملنے ہی والا ہے اس کی ضروریت کو بھی اس کی نیکی سے فائدہ پہنچنے والا ہے دیکھئے بتائے گیا کہ دیوار سیدھی کرنے کا اللہ نے مجھے حکم اس وجہ سے دیا تاکہ خزانہ دوسرے لوگ نہ لے لیں اس لئے کہ ان دونوں کا باپ نیک تھا مر گیا مگر نیک تھا دیکھو وہ نیکی چھوڑ کر کے گیا ہے نیک تھا وہ اس کی نیکی کا سواب اس کے بچوں کو ملنے ہی اور سواب ہی نہیں بلکہ نیکی کا فائدہ بچوں کو ملنے ہی آج ہم کیا کرتے بچوں کے لئے بینک بیلن جمع کرتے بینک بیلن جمع کرتے پیسہ جمع کرتے آپ نیک بنیے اللہ تبارک و تعالی آپ کے نیک بننے کی وجہ سے آپ کی ضروریت کا اور آپ کی اولاد کا خیر خواہ رہے گا اور خیریت کے ساتھ رکھے گا مطہب معلوم ہے خلاصہ اس پورے واقعے کا یہ ہے کہ دو تکلیفیں سامنے آ جائیں تو کیا کیا جائے یہ ہے خاص بات بھئی دو باتیں ہمارے سامنے آئیں اور دونوں میں سے ایک کو چوائس کرنا ہے لینا یہ بھی نقصان دے یہ بھی نقصان دے اب کرنا کیا وہ کہتے ہیں بھئی فلاں آدمی پارٹی میں کھڑا ہوا فلاں آدمی پارٹی میں کھڑا ہوا اوٹ کس کو دینا کہتے ہیں کسی کو نہ دو ارے بھئی حضر کیسے قرآن حکم بولتا ہے دو ضرر جب سامنے آ جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ہٹ جائیں وہاں سے نہیں نہیں ان میں سے جو اخف ہے اخف الضررین کو لے لو جو ہلکی تکلیف دے چیزوں کو لے لو یہ زیادہ خراب ہے یہ کم خراب ہے تو جو کم خراب ہے اس کو لے لو اخف الضررین کو لے لو اب دیکھو اگر تختیں نہ اکھارتے تو پوری کشتی چلی جاتی دیکھو تھوڑا سا نقصان ہوا نہیں تو کل چلا جاتا تو اخف الضررین کو دو نقصان دے چیزوں میں سے جو ہلکی تھی لے لیا گیا ارے بھئی تختیں اکھار دیا گیا تھوڑا نقصان ہوا نا تھوڑے سے نقصان کے پوری کشتی چلی جاتی اچھا اس کے جو گردن مرود بھی گئی یہ نہ مرتا تو وہاں دونوں ماں باپ کا ایمان خراب ہو جاتا لہذا دو نقصان دے چیزوں میں سے جو ہلکی تھی مار ڈالنا ختم کر دیا گیا اس کو اسی طریقے سے اب آپ دیکھئے کی بیٹے ہیں دو یتیم بچے اگر دیوار سیدھی نہ کی جاتی ٹھیک ہے کھانا نہیں ملا دیوار سیدھی نہ کی جاتی تو تو پورا کا پورا خزانہ گاؤں والے لے لیتے لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت خضر نے دیوار سیدھی کر دیوار آپ دیکھیں گے کہ جو دو تکلیف ہیں سامنے آ جائیں ان دونوں میں سے جو ہلکی تکلیف ہو وہ لے لیا جائے یہ سبق ہم کو خلاصے کے طور پر ملتا ہے